اس پر تو جتنا افسوس کیا جا سکتا ہے اتنا کم ہے کیونکہ جہاں بھی کوئی کسی جان کا زیان یا اطلاف ہوتا ہے آپ کے پاس لفظ نہیں رہتے ہیں کہ آپ اس کی مذہبت کریں یا آپ افسوس کریں کیونکہ دل دکھ جاتا ہے جو بھی ہو انسان جب مرتا ہے تو انسان کو تکلیف ہو جاتی ہے لیکن مجھے بتائیے یہ سلسلہ رکائی کا پہل تو چلا رہا ہے میرے پچھلی ایک ہتیز بکی ساتھ سے چلا ہے اور میں کل بھی کسی کو بول رہا تھا کہ میں نے کہا کہ ہم صرف دعوی کرتے ہیں سب سب دعوی کرتے ہیں اور فارمیٹ وہی پرانہ ہے کہ آپ اتنے پھران جگہ پر اتنے بڑے وہ کیا یہ کیا لیکن اس چیز کو روکنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے جس ڈسکورس کی ضرورت ہے جن فیصلہ جات کی ضرورت ہے یا معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کوئی کرتا ہی نہیں اب بے گناہ لوگ دیکھئے کہ جس طرح کل بھی کلنگ ہو گئی اس سے پہلے بھی بڑھگام میں خاتون گئی یا وہ ایک پنڈت جی ہوئے یا وہ ایک شاید پولیس کے ایک صاحب تھے وہ ہوئے تو سلسلہ جاری ہے مطلب نہیں مجھے نہیں لگتا میری بات کو کوئی برا مان جائے یا نہ مان جائے لیکن میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا جب وہ راہو البچی کی خواقیہ پیش ہوا تھا میں نے کہا جس ماں باپ جو ماں باپ جمعوں میں رہتے ہیں اور ان کا بچہ یہاں پر ہے اس کو جمعوں میں قرار کیسے آئے گا جب ایسے صورتحال ہو آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو جانے نہیں دیں گے ان کو سیکرٹی فرام کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ کر سکتے ہیں پوری طرح سے تو کیا نہیں راہو البچی کے بعد بھی نہیں کیا بڑھگام میں ہماری ایک لڑکی گزر گئی مارا گیا اس کے بعد بھی نہیں کیا تو ان کے ماں باپ کو ان کی بچوں کو ان کی جو شریک حیات جس کی ہو جس کا خامد یہاں پہ ہو اس کو قرار کیسے آئے گا جمعوں میں کہ یہ آدمی سیف آپ ان کو چاہیے ان کو چاہیے کہ یہ ایکسپٹ کریں سیچویشن کو صورتحال کو اس کے بعد فیصلہ لیں کیا کرے گا وہ ماں باپ جس کا جمعوں میں بیٹھا ہو بیٹا اس کا یہاں بیٹھا ہو اس کو معلوم ہی نہیں یہ شام کو زندہ ہو کا نہیں ہوگا تو یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں بچارے ان کو تنخواہ فرام کر دو دے تو سرکار کی ذمہ داری ہے سسٹم کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان کی جان خطرے میں ہے تو ان کو سیف رکھو جہاں رہ سکتے ہیں جمعوں میں رہ سکتے ہیں جمعوں میں رکھو اور تنخواہ بھی فرام کرو سرکار کی ذمہ داری ہے ان کا گھر چلنا چاہیے یہ کونسا احسان ہے یہ تو تب ہی جا کے سرکاریں بنتی ہیں تب ہی جا کے قوانین بنتی ہیں آئین بنا ہوا ہے لوگوں نے پارلیمنٹ بنایا ہے اسمبلیز بنائی ہیں یہ سارا ہوتا ہے لوگوں کی بہبوت کے لیے سسٹم کی بہبوت کے لیے تاکہ لوگ بچیں آگے بڑھیں اور تعمیر ترقی کا کام ہوئے تو اس لیے ہوتا ہے تارگیٹ کیا جا رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس پیس پیلنگ دیکھیں یہ کشمیر میں مینار کی بات یہ نہیں ہے دیکھیں اور بھی مجارٹی کے بھی لوگ میں جانے ہیں اور یہ بہت علمیہ ہے کل کا جو سانیہ ہے اس کیچر کا اور اسی طریقے سے اس سے پہلے بھی امرین کا رہا ہوں لے بڑھ تو یہ انسان کو بڑھ دکھ کی بات ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار کہیں نہ گئی حالانکہ یہ گلپوش وادیت ہے اور یہ بھی پتہ نہیں چلتا کس کی مگر ہوں گی اور میرا آپ کے ماجم سے سرکار سے ساز بیل ہے کہ وہ اگر سرکار ہے کہ کہاں سرکار ہے اگر اس سے پہلے کچھ واقعات ہو تو سرکار نے کونسی پیش رکھتی تھی ان مجرم کے پکرنے اور اب سرکار کیوں خاموش ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں ہم اسے یہ کیسے جاتے ہیں ویسا ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار خاموش ہیں ان کو دلچسپی نہیں ہے یہاں سرکار کیا کرنے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو سرکار دعویہ کر رہی ہے کہ ہم کشمیوی جو پندک برادری ہے ان کو واپس لائیں گے اور ایک ایسا ماحول بنائیں گے ایسا لگ رہا ہے تو ماحول بنانے میں ناکام رہے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے سارے جو سرکار کے وعدے میں رہا رہے ہیں وہ بیٹی ایسا لگ رہے ہیں اور بلکہ ہم چاہتے ہیں اس کا جو سب چیز کا جو علاج ہے وہ یہاں پاپولر گورنمنٹ آوانی گورنمنٹ ہونے چاہیے ان کی اکونٹیبلٹی ہے آج کی سرکار کی کوئی اکونٹیبلٹی نہیں لگ رہے ہیں آپ دیکھیں آج تک اتنا قتل و غارف ہوا تو کونسی جواب دی ہے اس لیے پاپولر گورنمنٹ الیکٹن بہت ضروری ہے اور میں آپ کے معایدن سے اور لوگ بھی چاہتے ہیں اور میں بھی سرکار سے ہی اپیل کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں الیکشن کریں اور الیکشن سے پہلے اعتماد سائز کے اطلاعات سب سے کالی سیٹیٹ خود واپس میں پریزنر جو پلٹکل ہیں ان کو راہ کریں ڈیلی ویجر سکسٹی تھاؤزنڈز ہے ان کو بھی دوہا دیا جا رہا ہے ان کو مستقل کیا جائے آنگنواری ویلپر اس کو تنکھا نہیں مل گئی ہے ہلپر اس کو تنکھا نہیں مل گئی ہے ان کو تنکھا ہی دی جائے تو تب الیکشن ہوں گے اور لوگ کی اچھی پارٹس پیشن ہوگی ہے ورنے لوگ دیکھتے ہیں کہ گوڈویل گیسچر جب تک میں سرکار دے گی لوگوں کو تب تک مجھے نہیں لگتا وہ جوش خدوش ہوگا آنے والے پاپات میں وہ سرکار توقت کہ اگر وہ کہتے ہیں سیفر فلویس کشمیربادی میں مجھے یہی لگ رہا ہے ہر ایک شہری اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے یہ پنجد براجری کی بات ہی نہیں ہے مطلب جب آپ پنجد براجری کی طرف سے جو کسی ان کا قتل ہوا اس طرح مسلمان مجارٹی کی طرف سے ان کی طرف میں بھی قتل ہو گیا لہٰذا بات سیفر پلیسز جب وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ بھی مان رہے ہیں کہ سرکار کریں اگر سرکار صحیح معنوں میں یہاں حالہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ان کو لوگوں میں ایسا تحفظ پیدا کرنا ہے جو ابھی نہیں لگا ہے